بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم عرب قبل الاسلام کے حوالے سے کچھ نشستیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اس حوالے سے یہ تیسری نشست ہیں اور اس میں ہم اسلام سے قبل رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست سے قبل عربوں کی معاشی صورتحال کیا تھی اس کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے دیکھئے کسی علاقے کی معیشت کیا ہوگی اس کا فیصلہ وہاں کی رہنے والے نہیں کرتے اس کا فیصلہ وہاں کے جغرافیائی حالات کرتے مثال کے طور پر ہندوستان کو دیکھ لیجئے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ دنیا کا قدیم ترین ملک جہاں پر زراد شروع ہوئی تھی ہندوستان ہے ہندوستان کو دیکھ لیتے ہیں ہندوستان میں کچھ غیر منقسم ہندوستان کی ہم بات کر رہے ہیں کچھ پہاڑی علاقوں کو چھوڑ کے باقی سارا علاقہ جو ہے وہ ان کا میدانی ہے یا سطح مرتفعی ہے دریاؤں کی کسرت ہے بارش بہت زیادہ ہوتی ہے ان کے ملک کے اندر ہر چاروں موسم پائے جاتے ہیں یعنی گرم ترین موسم بھی ہے سرد ترین بھی ہے خوشک ترین بھی ہے مرتوب ترین بھی ہے سورج سال کے زیادہ مہینوں میں چمکتا رہتا ہے اب ایک ایسا علاقہ جہاں پہ پانی کی بھی افراد ہے جہاں پہ سورج بھی چمکتا رہتا ہے جہاں پہ چاروں موسم ہیں جہاں پہ میدانی علاقہ ہے اور زمین کی نوعیت بھی مختلف ہونے کی وجہ سے وہاں پہ مختلف انواع و اقسام کی پیداوار کاشت کی جا سکتی ہے فصلیں کاشت کی جا سکتی ہیں تو پھر ہندوستان کے جغرافیائی حالات کا یہ فیصلہ تھا کہ وہاں کے لوگ زراد کریں لہذا ہندوستان ایک زرعی ملک ہے یہی صورت حال پاچستان کے لیے بھی ہے اب آپ اگر عربوں کو دیکھیں تو عربیں جو بائدہ تھے جو ختم ہو گئے نسیم منسیہ ان کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم مگر اتنا ہمیں اندازہ ہے کہ وہ بھی تاجر پیشہ رہیں ہوں گے کیونکہ ان کے جو تمدن تھا ان کی جو شان و شوقت تھی وہ زرعی زراد سے وابستہ لوگوں کے تہذیب ایسی نہیں ہوتی تجارت سے وابستہ لوگوں کی تہذیب ایسی ہوتی ہے اچھا اب آپ آجائیے عرب عربہ کی طرف جن کو کہ ہم اصلی عرب کہتے ہیں یمن کے جنوبی عرب کے جو عرب ہیں جنوبی عرب میں دونوں طرح کا ماحول تھا جغرافیائی حالات وہاں پر سازگار تھے زراد کے لیے بھی اور تجارت کے لیے بھی لہٰذا وہ تاجر قوم تھی یعنی عرب عربہ جو تھے وہ بڑے تاجر تھے سبا جو ہمیار اور سبا کی جو مملکتیں تھی یہ تو آپ یوں کہہ لیں کہ ان کی تو تجارت کی اوپر اجارہ داری تھی یہ اپنی مادنیات اپنے پیداوار اپنا غلہ اور بہت سی چیزیں سونا چاندی جواہرات خوشبودار لکڑیاں اور دارچینی اور اتریات بخور وغیرہ یہ ساری چیزیں صرف یہی نہیں کہ شمالی عرب کے علاقوں میں اور بازاروں میں فروخت کرتے تھے بلکہ یہ شام ادھر شام ادھر مصر اور ادھر حفشہ تک بھی ان کی یہ چیزیں جو تھی یہ پہنچتی تھی تو سباکو کے پاس یہ بڑی شاندار تجارت کا ان کا تجربہ تھا اور وہ تاجر قوم تھی اسی طرح سے قریش جو ہیں جو کہ مکہ کے ہیبیٹنٹ تھے مکہ کے رہائشی تھے یہاں کا جغرافیہ بھی یہی فیصلہ کر رہا ہے کہ ان کا جو پیشہ ہوگا وہ ذرات نہیں ہو سکتی کیوں کیونکہ مکہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ میں سے کتنے لوگیں جنہوں نے حج کی چٹیل میدان وادی غیر زی ذرہ اس کو کہتے ہیں بلکل چٹیل سیاہ پہاڑ ہیں یہاں پر اور میدان نہیں ہیں سارے پہاڑی علاقے ہیں ایسے بارش کم سے کم ہوتی ہے دریاؤں کا نام و نشان نہیں ہے تو پھر جوغرافیہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ لوگ ذرات نہ کریں پھر کیا کریں گے پھر یہ تجارت کریں گے لہذا وہاں کے جوغرافیہی حالات نے اہل مکہ کو اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ تجارت کی طرف آئیں تجارت قریش کے جتنے بھی قبیلے تھے کسی کے پاس کم کسی کے پاس زیادہ لیکن انہوں نے تجارت ہی کو اپنا ذریعہ ماش بنایا تھا ان کو تجارت کا انسینٹیف ایک دو وجوہات سے اور بھی تھا یعنی وہاں کے حالات ایسے تھے تمدنی حالات ایسے تھے مذہبی اور تمدنی حالات ایسے تھے کہ قریش کو بہت زیادہ آسانی تھی کہ وہ تجارت کریں کیسے جیسا کہ پچھلے ایک گفتگو میں ہم نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ قسی بن کلاب وہ شخص تھا جس نے قریش کو مجتمع کیا اسی لئے ان کو مجمع بھی کہتے ہیں انہوں نے قریش کو اکھٹا کیا اور اس کے بعد اپنی طاقت پکڑی اور اس کے بعد بنو خزاہ جو خانہ کعبہ کی تولیت بھی لے لی اور انہیں مکہ سے باہر بھی نکال دی اب ان کے پاس اقتدار آگیا تھا اور اب ان کے پاس یہ خانہ کعبہ کے متولی ہو گئے تھے خانہ کعبہ کی تولیت کوئی اتنی آسان بات نہیں تھی یعنی پورے عرب سے جو لوگ حج کے زمانے تھے یہ پانی کے لیے حوز بناتے تھے جب حج کا زمانہ آتا تھا تو یہ حوز بناتے تھے جگہ حوز بناتے تھے حجیوں کے لیے جس میں وہ پانی ڈالت اچھا چونکہ مکہ کا موسم گرم ہے تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر وہ حوز میں پانی جمع کرتے تو زمین وہ پانی پی جاتی تو انہوں نے ایسے حوز بنائے کہ اس کے دیواروں میں اور اس کی زمین پر چمڑا لگاتے تھے تاکہ پانی زمین کے اندر ابزورب نہ ہو پانی زمین کے اندر جذب نہ ہو جائے تو اس طرح کے چمڑے کے حوز بناتے تھے کھانے کا انتظام کرتے تھے سالن پکایا دیگوں کی دیگوں میں سالن پکایا اس میں روٹیاں توڑ کے ڈال دی اسے سرید کہتے کسی کے پاس کپڑے نہیں وہ کپڑے فراہم کرتے تھے کسی کے پیسے ختم ہو گئے ہیں رقم جو وہ لے کر آئے تھے زادرہ ختم ہو گیا ہے قریش اتنی میزبانی کرتے تھے تو اس کے عوض جب ان کے تجارتی قافلے عرب کے طول اور عرض میں نکلتے تھے تو ان کو تحفظ فراہم ہو جاتا تھا یہ جو جس بھی قبیلے کے علاقے سے یہ گزرتے تھے وہ اس کو تحفظ بجائے اس کے کہ وہ انہیں لوٹ لیے جاتے تھے بجائے اس کے کہ ان تجارتی قافلوں کو وہ لوٹیں ان کو تحفظ فراہم کرتے تھے اپنے بدرقہ ان کو دے دیتے تھے جو رہبر ہوتے تھے جو سیدھے راستے پر تجارتی قافلوں کو ڈالتے تھے اور ان سے رہداری ٹیکس بھی نہیں لیتے تھے دیگر قافلہ کسی بھی قبیلے کا گزر رہے تو اس سے رہداری ٹیکس لیا جاتا تھا قریش کے تجارتی قافلے گزرتے تھے تو ان سے ٹیکس نہیں لیتے تھے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جب حج کے زمانے میں وہ جائیں گے مکہ تو یہی قریش ہیں جو ان کی میز بانی کریں گے تو یہ ایک ایسی صورتحال بن گئی تھی خانے کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے کہ ان کے لیے تجارت کرنا زیادہ آسان ہو گیا تھا زیادہ سوٹیبل ہو گیا تھا اچھا تجارت قسی بن کلاب سے پہلے بھی ہوتی تھی لیکن ذرا اتنی منظم نہیں تھی اس کو منظم کیا ہے قسی کے پوتوں نے اب آپ چارٹ دیکھ بھی چار بیٹے تھے ہاشم عبد شمس متلب اور نوفل یہ چاروں جو بیٹے ہیں عبد مناف کے ان کو متجرین کہا جاتا ہے یعنی تجارت کرنے والے اور یہ لقب ان کو ان کی تجارتی سرگرمیوں کی وجہ سے ملا تھا ان چاروں بھائیوں نے بین الاقوامی تجارت کو فروغ دیا اور دیگر ممالک سے تجارتی مہائدے کیے ایگریمنٹس کیے اب شام کی سرحد پر جو غصاصنہ کی حکومت قائم تھی اس حکومت سے حاشم نے ایگریمنٹ کیا حبشا کے بادشاہ سے عبد شمس نے کیا یمنی عمرہ سے متلب نے کیا اور عراق اور ایران کی حکومت سے نوفل نے تجارتی مہائدات کر کے تجارتی مراعات حاصل کی ان ممالک میں جب یہ جاتے تھے تجارتی تعلقات ان کے خائم ہوتے تھے تو یہ الفت ممانست انصیت پیدا کرنے والی بات ہے اس لئے ان کو صاحب ایلاف بھی کہا جاتا ہے قرآن کریم میں دیکھئے سورہ قریش جو ہے اس میں اسی طرف اشارہ ہے یہ قریش جو ہے سال میں دو دفعہ اپنا تجارتی قافلہ لے کر نکلتے تھے موسم گرمہ میں یہ جاتے تھے شام کی طرف اور شام کا مطلب یہ ہے کہ شام بھی جاتے تھے غزہ بھی جاتے تھے بیت المقدس بھی جاتے تھے دمشق بھی جاتے تھے موسم سرمہ میں یہ جاتے تھے یمن کی طرف ہمیں ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لِئِلَافِ قُرَيْشٍ اِلَافِهِمْ رِحْلَتَ الشِّتَائِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُ رَبَّ حَازَ الْبَيْتِ أَلَّذِي أَتْعَمَحُمْ مِّن جُوعِوْ وَآَمَنَحُمْ مِّنْ خَوْفِ یعنی چونکہ قُرَيْش مانوس ہوئے یعنی سردی اور گرمی کے اسفار سے جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا یہ تجارت جو اب بین الاقوامی تجارت ہو گئی یہ ملک کے اندر بھی بزار لگتے تھے جن کا بھی ہم تذکرہ کریں گے اور ملک سے باہر نکل گئے تو یہ جو انہوں نے باہر کے ممالک میں عراق یہ جا رہے ہیں ایران یہ جا رہے ہیں مصر یہ جا رہے ہیں حبشہ یہ جا رہے ہیں اور ابھی ہم آپ کو بتائیں گے بحری تجارت کے ساتھ یہ ہندوستان اور چین بھی جاتے تھے تو جب یہ اس بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے دوسروں سے ملے ایک طرح کی الفت انہوں نے ان میں اور غیر ملکیوں میں پیدا ہو گئے یہ ان کی تہذیب و تمدن سے اسی وجہ سے ان کو صاحبِ علاف کہتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ یہ جو تجارت کرتے تھے اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ صاحبِ سروت ہو گئے تھے بہت ان کے پاس پیسہ تھا بہت ان کے پاس دولت تھی عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام سے پہلے کا جو عرب ہے اس میں سارے جاہل تھے غریب تھے مسکین تھے کلن مسکین تھے ایسا نہیں ہے ان کی یہ انتہائی صاحبِ سروت لوگ تھے اور اسی پیسے کی وجہ سے اور دیگر ممالک کے تمدن سے آشنائی کی وجہ سے ان کے ہاں بھی ہمیں ایک تمدنی ارتقاء نظر آتا ہے ان کے ہاں بھی ہمیں ایک ثقافتی میار نظر آتا ہے جو قریش کے علاوہ عرب کے دیگر قبیلوں میں نہیں تھا قریش میں تھا یہ ثقافتی میار جو ہمیں نظر آتا ہے ان کے بڑے بڑے گھر ہوا کرتے تھے اچھا امارت میں آپ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو لوگ ایمان لے کر کے آئے وہ بڑے ایسے ہی کمزور سے لوگ تھے غریب تھے مسکین تھے غلام تھے وہ تو تھے لیکن بڑے بڑے صاحب حیثیت لوگ بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا ابو بکر صدیق کوئی کم تھے یہ ابو بکر صدیق جو ہیں ان کے جو چچا تھے چچا یا مامو عبداللہ ابن جدان یہ عرب کا امیر ترین شخص تھا عبداللہ ابن جدان عرب کا امیر ترین شخص تھا ایک حرب فجار کے موقع پر ان کے قبیلے کے سو لوگ جو جنگ کے لیے نکل رہے تھے ان کے پاس اسلاح نہیں تھا تو عبداللہ ابن جدان نے ان سو کے سو نوجوانوں کو ایکوپٹ کیا مطلب کسی کو اسلاحہ دینا کسی کو گھوڑا دیا ہوگا جس کے پاس گھوڑا نہیں ہے جس کے پاس زرہ بکتر نہیں ہے اس کو وہ دیا ہوگا جس کے پاس تلوار نہیں ہے تو سو لوگوں کو اس نے عبداللہ ابن جدان نے ویل ایکوپٹ کیا یہی وہ شخص ہے جس کے ہاں دوسرا حلف الفضول ہوا تھا یہی وہ شخص ہے جس کا اتنا بڑا گھر تھا کہ اس کے دو ہزار غلام تھے اور وہ گھر میں اسی کے گھر میں رہتے تھے اور اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے ولید بن مغیرہ انتہائی امیر و کبیر شخص اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے ابو سفیان بڑا صاحب حیثیت شخص تھے اور حضرت خدیجت القبرہ کیسی صاحب حیثیت خاتون تھی اسی طرح سے حضرت عثمان کے والد افان بہت امیر شخص تھے تو یہ امارت کیسے آئی ان کے پاس یہ امارت ان کے پاس اسی تجارت کی وجہ سے آئی اور یہی امارت تھی یہی ان کے پاس پیسہ تھا سروت تھی دولت تھی حیثیت تھی کہ یہ عرب بھر سے آئے ہوئے ہزار ہاں حاجیوں کی پورا مہینہ بلکہ بعض وقت مہینے سے بھی زیادہ توعام قیام پانی اور لباس اور اگر کسی کے پاس زادہ سفر ختم ہو جائے تو اس کو زادہ سفر مہائے کرنا یہ سب قریش کرتے تھے اور اس کی وجہ سے عرب کے اندر ان کو ایک حیثیت ایسی حاصل ہو گئی تھی جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور ان کو یہ حیثیت خانے کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے اچھا ایک پہلو تو یہ ہو گیا اب ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ صرف یہ لوگ ایسی ہی تجارت نہیں کرتے تھے یہ بحری تجارت بھی کرتے تھے اور بحری تجارت میں صورتحال یہ بنتی ہے کہ مکہ سے کوئی چالیس میل کے فاصلے پر جدہ کی بندرگاہ ہے جدہ کی بندرگاہ سے یہ اپنا سفر شروع کرتے تھے ایک بندرگاہ یمن میں بھی ہے ادن کی بندرگاہ وہاں سے بھی نکلتے تھے اور جدہ سے بھی نکلتے تھے اس کے بعد یہ جاتے تھے بوہیرِ عرب میں انٹر ہوتے تھے بوہیرِ عرب میں انٹر ہونے کے بعد یہ سفر کرتے ہوئے بوہیرِ ہند میں آتے تھے بوہیرِ ہند یعنی اب آپ دیکھ لیں ہندوستان کی جو نیچے جنوب میں جو دریا بہ رہا ہے یہ بوہیرِ ہند ہے جنوبی عرب کی جو بندرگاہیں تھیں معبر ہو گئی کھمبائت ہو گئی کارومنڈل ہو گئے یہ جو جنوبی ہندوستان کی بندرگاہیں ہیں ان بندرگاہوں پر ان کے جہاز آ کر رکھتے تھے کوئی کارومنڈل پہ رک گیا کوئی معبر پہ رک گیا اور یہاں پر یہ اپنا سامان جو یہ لے کر کے آئے ہیں اپنے علاقوں سے وہ سامان یہاں فروخت کرتے تھے اور ہندوستان کی مقامی پیداوار اور مقامی چیزیں اس کے عوض خریدتے تھے کچھ لوگ یہاں سے واپس چلے جاتے تھے لیکن کچھ لوگ اپنے سفر کو اور آگے بڑھاتے تھے اور وہ خلیج بینگول کے نیچے سے نکلتے ہوئے چائنہ تک جاتے تھے چائنہ سے یہ ریشمی کپڑا لیتے تھے اور بھی کچھ چیزیں لیتے ہوں گے یہ ریشمی کپڑا لیتے تھے اور پھر یہ اسی طرح سے سفر کرتے ہوئے واپس چلے جاتے تھے یہ دو چار دن کا سفر تو ہے نہیں اس میں ان کو بعض اوقات سال سال دو دو سال لگ جاتے تھے اور یہ سری لنکا بھی جاتے تھے وہ جو آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا حجاج بن یوسف کے سری لنکا سے لنکا سے وہ جو ایک جو تجارتی جہاز آ رہا تھا توفہ تحائف کا اس کو لوٹ لیا تھا سندھ کی بندرگاہ کے قریم تو عورتوں نے دہائی دی تو حجاج تک وہ خبر پہنچی تو پھر حجاج نے تو یہ سری لنکا میں بھی رکھتے تھے اور ان لوگوں نے کیا یہ تھا کہ چونکہ انہیں کئی کئی مہینے یہاں رکھنا پڑتا تھا تو یہ یہاں کی مقامی خواتین سے شادی یہ ہم بات کر رہے ہیں اسلام سے قبل کی تو یہاں کی مقامی خواتین سے یہ شادیاں کر لیتے تھے اپنے گھر آباد کر لیتے تھے اس طرح کی شادیاں جنوبی ہندوستان میں بھی انہوں نے کی لنکا میں بھی کی سری لنکا میں بھی کی اور چائنہ کے بارے میں میرے پاس زیادہ انفارمیشن نہیں ہے تو میں کوئی بات حتمی طور پر نہیں کہہ سکتی لیکن جنوبی ہندوستان اور سری لنکا میں ان کی نو آبادیاں تھی وہاں پر ان کو بڑا ایک سوشل اسٹیٹس جو تھا نا ان کا وہ بہت ہائی طرح جیسے برہمن ہیں ہندووں کی جو کاسٹیں ہیں مختلف اس میں جو برہمن ہیں وہ اپر کلاس ہے اسی طریقے سے یہ جو عرب تاجر ہوتے تھے ان کو اپر کلاس میں رکھا جاتا تھا لہٰذا جن خواتین سے انہوں نے وہاں شادیاں وغیرہ کی وہ عموماً برہمن خواتین ہوتی تھی ہندو آپ دیکھئے اپنے دھرم کی وجہ سے اپنے مذہب کی وجہ سے چھوٹ چھات کی وجہ سے وہ سفر نہیں کرتے اور بحری سفر تو بالکل ہی نہیں کرتے تو یہ تاجر ان کے لئے بڑے امپورٹنٹ تھے جو وہاں سے سامان لا رہے ہیں اور ہندوستان کا سامان عرب اور عرب سے دیگر دنیاوں میں پہنچا رہے ہیں تو اب آپ اندازہ لگائیے یہ ان کی بحری تجارت کا ان کا سارا سیٹ اپ تھا بھری تجارت یہ کرتے تھے انٹرنیشنل ٹریڈنگ تھی ان کی اور بحری تجارت کا بھی آپ نے حال دیکھ لیا اس تجارت نے ان کو دیگر عرب کے دیگر قبائل پر یک گونا فوقیت عطا کر دی تھی دولت کے اعتبار سے بھی خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے ایک اخلاقی برطری بھی ان کو حاصل تھی اور مالی برطری بھی ان کو حاصل تھی ثقافتی برطری ان کو حاصل تھی اب ہم اپنی گفتگو کے آخر میں ایک بات کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ جو عرب تھے قریش مطلب قریش نہیں بلکہ عرب سارے ہی عرب ان کے یہاں سال کے بارہ مہینے میں تیرہ بازار لگا کرتے تھے یہ تیرہ بازار مختلف جگہوں پر لگتے تھے جیسے آپ کے ہاں اتوار بازار لگتا ہے صبح کو لگا اور شام کو وہ فارغ ہو گئے لیکن ان کے نہ کئی کئی دن لگتے تھے دس دن بیس دن اور پورا پورا مہینہ بھی لگتے تھے یہ بازار اور ایک جگہ سے بازار اکھڑتا تھا تو دوسری جگہ لگ جاتا تھا امام مرزوقی کی کتاب ہے بہترین کتاب ہے یہ حدرباد دکن سے شائع ہو گئی ہے اس کی دوسری جلد کی صفحہ نمبر 161 پر ان بازاروں کی تفصیل دی گئی ہے ویسے تو ان بازاروں کی تفصیل اوروں نے بھی دی ہے سیئی سلمان ندوی نے ارض القرآن میں بھی دی ہے پھر انہوں نے تاریخ یعقوبی میں بھی ان کی تفصیل ملتی ہے لیکن میں نے آپ کے لئے جو چارٹ بنایا ہے یہ امام مذروقی کی کتاب الازمنہ والامکنہ سے بنایا ہے اب آپ یہ چارٹ دیکھئے دیکھیں یہ جو بازار لگتے تھے بڑے بڑے ان کو آپ بازار بھی کہہ سکتے ہیں سوک کہتے ہیں عربی میں اور اس کی جمع ہو جائے گی اسواق اسواق الارب یہ جو بڑے بڑے میلے لگتے تھے یہ لگتے تھے دومت الجندل مشقر سحار وبا شہر عدن سنا حضر موت اکاز ظلمچاس منہ خیبر اور یمامہ دیکھیں سب سے پہلے یہ لگتا تھا دومت الجندل میں اور دومت الجندل جو ہے یہ شام کے پاس حجاز کی آخری سرط پر واقع ہے یہاں پر یکم ربی الاول سے میلہ لگتا تھا اور تقریبا پورے مہینے رہتا تھا اور اس کے بعد دومت الجندل سے میلہ اکھڑ کر مشقر اور بہرین میں لگتا تھا یہ جمادی الاولہ پورے جمادی الاولہ کے مہینے میں یہ لگتا تھا اور یہ علاقے چونکہ ایران کے قریب تھے اس لئے یہاں پر ایران کے تاجر بھی آتی تھے پھر اککسمی رجب سے سحار یہ امان کا علاقہ ہے یہاں پر سودہ گھر جمع ہونا شروع ہو جاتے تھے اور جو لوگ پچھلے بازاروں میں نہیں جمع ہو پاتے تھے وہ یہاں آ جاتے تھے اور یہ بازار بھی تقریبا کئی دن چلتا تھا اس کے بعد رجب کی آخری تاریخ کو امان کی ایک بندرگاہ ہے دبا وہاں پر یہ لوگ ملہ لگاتے تھے یعنی بازار وہاں پہ لگتا تھا اور اس بازار میں ہندوستان سے سندھ سے چین سے اور افریقہ سے بھی تاجیر حضرات آتے تھے اور اپنی چیزیں یہاں فروخت کرتے تھے اور یہاں کی چیزیں اپنے علاقوں میں لے کر جاتے تھے دبا سے پھر یہ اگلا ملہ لگتا تھا شہر میں اور یہ حضر موت اور امان کے بیچ میں واقع ہے یہاں پندرہ شابان سے ملہ شروع ہوتا تھا اور چمڑا ہے کپڑا ہے دیگر عام ضرورت کی چیزیں ہیں اور خاص طور سے جڑی بوٹیوں سے بنی ہوئی دوائیاں یہاں پر خاص طور سے فروخت ہوتی تھی پھر شہر سے چل کر عدن میں ان کا ملہ لگتا تھا اور یہ یکم سے بیس رمضان تک یہ ملہ لگا رہتا تھا یہاں پر قسم قسم کے اتر اور خوشبو کی چیزیں فروخت ہوتی تھی عربوں کا یہ دعویٰ تھا دیکھئے کہ ان کے سوا دنیا میں خوشبو بنانا کوئی نہیں جانتا اور یہ پوری معلوم دنیا میں جہاں جہاں یہ جاتے تھے خوشبو جات جو ہیں وہ عرب سے ہی جاتی تھی اچھا عدن کے بعد سنہ کے میلے کا زمانہ آتا تھا سنہ جو ہے یہ یمن کا پائے تک تھا اور یہاں پر کپڑا لوہا روئی زافران خجور بغیرہ بغیرہ یہاں پر ان کی زیادہ تجارت ہوتی تھی پندرہ سے بیس رمضان تک یہاں خوب چہل پہل رہتی تھی یہاں سے کچھ لوگ تو لوٹ کر حضر موت چلے جاتے تھے جہاں میلہ لگتا تھا اور زیادہ تر لوگ اکاز آ جاتے تھے اکاز کا میلہ ان تمام میلوں میں سب سے بڑا میلہ تھا اور عرفات کے قریب لگتا تھا اور یہ ایام جاہلیت کا سب سے بڑا بازار تھا اور دیکھئے ان کی ٹائمنگز دیکھیں آپ یہ زیقادہ میں یہ میلہ لگتا تھا ظاہر ہے کہ اس کے بعد زلہج کا مہینہ آ جائے گا تو عرب سے سارے لوگ ویسے ہی حج کرنے کے لیے مکے آ رہے ہیں ویسے ہی آ رہے ہیں تو وہ پھر یہاں سے اپنے ضرورت کی چیزیں خریدتے تھے لہٰذا زیقاد میں یہ میلہ لگتا تھا اچھا اس کے علاوہ تین میلے اور بھی لگتے تھے خیبر میں یا ماما میں اور منہ میں بھی لگتے تھے یہ ساری تفصیلات آپ کو یاقوبی کی تاریخ یاقوبی میں بھی ملے گی سید سلیمان ندوی کی کتاب تاریخ ارز القرآن میں بھی ملے گی وولیوم ٹو میں اور امام مزروقی کی کتاب ہے الاسمنہ والامکنہ وہاں سے بھی آپ کو یہ ساری تفصیلات ملیں گی اب آخر میں میں دو منٹ آپ کے چاہیے اور میں یہ بتا دوں کہ یہ لوگ جو اتنی بڑے پیمانے پر تجارت کرتے تھے تو کیا خریدتے تھے اور کیا بیشتے تھے ان کی امپورٹ کیا تھی اور ان کی ایکسپورٹ کیا تھی دیکھئے یہ جو عرب سے جو چیزیں یہ لوگ لے جاتے تھے زیادہ تر اس میں خوشبو جات تھی یمن کے جو تاجر ہوتے تھے وہ سونا چاندی جواہرات کھجور اور دارچینی اور خوشبو دار لکڑیاں اتریات بخور آپ نے دیکھا ہوگا نا وہ جو مختلف اتریات جلاتے ہیں اور اس کی دھوان پورا کمرے میں جو ہے وہ پھیل جاتا ہے مصر میں شام میں حبشہ میں ایک جو کلیسہ بنے ہوئے تھے نا ان کی جو عبادت گاہیں تھی وہاں پر دن رات یہ خوشبو جات جو ہیں وہ ان کو جلایا جاتا تھا تاکہ ان کے جو مابد ہیں ان کے جو خانقاہیں ہیں اور جو کلیسہ ہیں وہ خوشبو سے معتر رہے ہیں یہ سارے خوشبو جات جو ہے وہ عرب سے جاتی تھی پھر یہاں کی پیداوار آپ کو پتہ ہے خجور وہ بہت زیادہ یہاں سے جاتا تھا بلکہ یہاں کے گھوڑے بھی تجارت میں جاتے تھے پھر یہاں کی بعض مادنیات وہ نکلتی تھی اور سارے عرب میں اور عرب سے باہر جو ہے یہ پھیلتی تھی پھر یہ باہر سے کیا لے کر کے آتے تھے چین سے یہ لے کر کے آتے تھے رشمی کپڑا اور وہاں کی دیگر مادنیات ہندوستان سے یہ ہندوستان کی کچھ مسنوات بھی لے کر آتے تھے کچھ پیداوار بھی لے کر کے آتے تھے اور زیادہ تر لے کر آتے تھے گرم مسالہ ہندوستان کا گرم مسالہ یہ چیزیں یہاں پر آتی تھیں عربوں کے پاس اور پھر یہ اپنے جو اندر بازار لگتے ہیں یہ یہ چیزیں وہاں پر ساری سپریڈ ہوتی تھی یہ ان کے تجارتی سرگرمیاں تھی اب آپ یہ دیکھ لیں کہ قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے خاص طور سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک شاندار تاجر قوم تھی جس نے انتہا سے زیادہ ایک اپنا اسٹیٹس بنا لیا تھا ثقافتی میار بنا لیا تھا اور تمام عرب قبیلوں کے اوپر ان کو یگونہ برطری حاصل ہو گئی تھی اس کا دیکھئے تذکرہ کیا ہے آپ سکرین پر چاہے تو وہ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآش قادت الناس یعنی قرآش لوگوں کے قائد ہیں مسند احمد میں یہ عمر بن آس کی مربیات میں یہ حدیث آئی اسی طرح سے حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی پہلے عرب کی سرداری قبیل حمیر کو حاصل تھی پھر اللہ تعالی نے وہ ان سے سلب کر کے قریش کو دے دی یہ سرداری ایسے ہی نہیں ملتی یہ سرداری کئی طرح کی برتری کی وجہ عددی برتری ہو مالی برتری ہو ثقافتی برتری ہو مذہبی برتری ہو تب ایک قوم کو اپنے دیگر قبائل کے اوپر ایک طرح کی یگونہ فوقیت حاصل ہو جاتی ہے آگے چل کر کے جب ہم خلافت راشدہ کے اوپر آئیں گے تو آپ دیکھئے گا جب ثقیفہ بنو سعادہ میں مسئلہ کھڑا ہوا تھا تو حضرت ابو بکر نے اور حضرت عمر وغیرہ نے اسی طرح کی ایک حدیث یاد دلا کر کے قریش کو حکمرانی قریش کے حصے میں آئی تھی اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم عربوں کی مذہبی حالت کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ ہماری انشاءاللہ چوتھی قسط ہوگی بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی